کلک کریں سبسکرائب بٹن کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ دیکھ پائیں ہماری آنے والی ویڈیوز کو سب سے پہلے موٹے ہو جائیں گے کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے فرینڈز آج آپ اس ویڈیو کو لاشٹک دیکھتے رہیے گا اس سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو ضرور دبائی جائیں تاکہ اسی طریقے کے آنے والی ویڈیوز کو آپ دیکھ پائیں اور اپنے باڈی کو فٹ رکھ سکے اور خوبصورت بھی دیکھ سکیں تو فرینڈز آج میں بتانے والا ہوں کہ کس طریقے سے آپ اپنے بالو کی سمسچے کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں بالو کا ٹوٹنا جھڑنا یا پھر بالو کا گیرنا یا پھر جلدی سے سفید ہو جانا ان سبھی سمسچے کو آپ جڑ سے ختم کر پائیں گے اس نسخے سے تو اس نسخے میں میں استعمال کرنے والا ہوں فرینڈز ناریل کا تیل سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں میں پارا سوٹ کا ناریل کا تیل استعمال کر رہا ہوں آپ کوئی بھی ناریل کا تیل استعمال کر سکتے ہیں جسے آپ کسی بھی میڈکل ساپ یا بیوٹی ساپ سے آسانی سے لے سکتے ہیں تو فرینڈز یہاں پہ لگ بگ آدھا چمچ میں نے لیا ہے آپ کو اس حساب سے لینا ہے جتنا آپ کو استعمال کرنا ہو اس کے بعد فرینڈز ہمیں یہاں پہ لینا ہوگا ماشٹر ڈال ماشٹر ڈال مطلب سرسو کا تیل فرینڈز سرسو کا تیل یہاں پہ آپ دیکھ پا رہا ہوں گے کہ میں نے اسی ناریل کے تیل میں لے لیا ہے لگ بگ اسے بھی میں نے آدھا چمچ ہی لیا ہے اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہوگا فرینڈز کہ ہمیں لے لینا ہوگا ایلو ویرا جل فرینڈز ایلو ویرا جل ایک انٹی بارٹک اور انٹی ایجنگ کی طرح کام کرتا ہے ہمارے بالوں کو مجبوط اور گھنا بنانے کے لیے فرینڈز سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں اس کا ایک چھوٹا سا پیس لے لینا ہوگا اپنی آؤ سکتا انشار ہمیں پورا نہیں استعمال کرنا ہے تو اسے ہم سائڈ میں رکھ دیتے ہیں اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہم اس کی سائڈوں سے کچھ اس طریقے سے نکال لیں گے یہ تازہ فرینڈز ایلو ویرا جل ہے جو کی میں نے اپنے گھر پہ ہی اسے نکالا ہوا تھا مدلہب ہمارے پاس ایلو ویرا کا پیڑ لگا ہوا ہے فرینڈز میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ ایلو ویرا کو پتنجلی کا ایلو ویرا یا پھر ٹیوب میں جو ایلو ویرا جل آتے ہیں اسے بھی آپ لے سکتے ہیں ایلو ویرا جل فرینڈز انٹی بائٹک اور انٹی ایجنگ کی طرح کام کرتے ہیں ہمارے بالوں کو مجبوط اور گھرا بنانے کے لئے تو فرینڈز فلال میں نے یہاں پہ ایلو ویرا جل لے لیا ہے اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ اس طریقے سے ہمیں اس میسرل کو ملا لینا ہوگا فرینڈز اس میسرل کو ملانے میں ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگے گا لگ بگ دو سے تین میٹ کا ٹائم لگے گا آپ اچھے طریقے سے ملا لیجے گا میں یہاں پہ آپ کو ایک ڈیمو کے طریقے سے بتا رہا ہوں تو فرینڈز کچھ اس طریقے سے سرسو کا تیل یہاں پہ پیلا رنگ دے رہا ہے اور ایلو ویرا جل اور ناریل کا تیل یہ تینوں چیزیں کچھ ایسی ہوتی ہیں فرینڈز جو آپ کے بالوں کا ٹوٹنا جھڑنا جڑ سے ختم کر دیتے ہیں اور آپ کے بالوں کے جڑوں تک پہنچ کر کے کافی مجبوطی بڑھاتی ہیں فرینڈز سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو کچھ اس طریقے سے اس مسرڑ کو آپ اپنے ہاتھوں سے لے سکتے ہیں یا پھر ڈیریکٹلی اسے اپلائی کر سکتے ہیں فرینڈز آپ اسے اس طریقے سے اپنے بالوں کے جڑوں میں گلائی میں استعمال کریے گا آپ اپنے بالوں کے جڑوں میں اس طریقے سے اپلائی کریں گے لگ بگ دو سے تین میرے تک اپلائی کریے اس سے کیا ہوگا کہ یہ آپ کے بالوں کے جڑوں کو مجبوط بنائے گا اور آپ کے بالوں کو گھنا کرے گا اور آپ کے بالوں کو موٹا بھی بنائے گا اس سے کیا ہوگا فرینڈز کہ آپ کے بالوں کا ٹوٹنا جھڑنا کم رہے گا اور آپ کے بال کافی زیادہ مجبوط ہو جائیں گے اور گھنے ہو جائیں گے جس سے آپ کوئی بھی ہیر اسٹائل کو پک کر سکتے ہیں اور اس کو اپلائی کر سکتے ہیں آپ ہفتے میں دو سے تین دن آپ ہفتے میں دو سے تین دن اپلائی کریے اور تین سے چار ہفتوں میں آپ کو اس کا پورا ایفیکٹ دکھنا شروع ہو جائے گا فرنس اسے لڑکے لڑکیاں ہر طریقے کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ بچے بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں زیادہ چھوٹے بچے استعمال نہ کریں لیکن لگ بھگ چودہ سال سے زیادہ عمر کے لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ آج کل کم عمر کے لوگوں کے بھی بال ٹوٹ رہے ہیں تو فرنس آپ اس کا استعمال کر کے آپ کے بالوں کا ٹوٹنا جھڑنا جڑ سے ختم کر سکتے ہیں تو آئی ہو فرنس آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کر کے شیئر ضرور کریے گا اور زیادہ سوشل میڈے نیٹورک پہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں تب تک لئے دھنیباہ ٹیم سورٹ فور واشنگ گائز